ڈلی شراب نیتی سے جڑے مانی لینڈرنگ معاملے میں مقیمنتری ارون کجروال کی گرفتاری کے قلب یاچکا کا ایڈیڈے گروبار کو ویروت کیا کینڈری جانچ ایزنسی نے کہا کہ کجروال جانچ میں سیوگ نہیں کر رہی ہے ایڈی نے سپریم کورٹ میں دائیر حل پنامی میں کہا ارون کجروال کی گرفتاری وید ہے ہم نے کجروال کو معاملے میں پوچھتاش کے لیے نو سمن بیجے لیکن وہ ایک میں بھی پیش نہیں ہوئے کیجروال مانی لینڈرنگ میں دوشی ہے کینڈری جانچ ایزنسی نے آگے کہاں گی کیجروال کو کسی درباؤنا کے قارن گرفتار نہیں کیا گیا ہے قانون کے سامنے سب برابر ہے ایسے میں کسی نیتا کے ساتھ کسی دوسرے اپرادی سے الگ بیوہار کرنا سمبیدان کے تحت نہیں ہے لوگ سبت چناؤ کے دوسرے چرن میں کئی سیٹوں پر وی آئی پی امیدوار میدان میں ہیں جن میں کیرل کے وائناٹ سیٹ بھی شامل ہیں جہاں سے کانگرس نیتا راہو گاندی چناؤ میدان میں اتریں گے بگوہ پاتھے کی اور سے ہیمہ مالنی ادھر پردیش کے مہدورہ سے تیسری بار چناؤ لڑے گی جبکہ ٹیلی ویزن نشروپلا رامائن کے پریسید ابنیتا ارنگو ویل میرٹ لوگ سبت سیٹ سے چناؤ شروعات کریں گے دیش میں لوگ سبت چناؤ ان کا موسم شل رہا ہے اس کے چھلتے چھناوی رن بھومی میں رازنیتک دل ایک دوسرے پر تیر برسا رہے ہیں پوٹر اس نشانہ بازی کے بیچ الجے ہوئے ہیں اسی بیچ آج زیڈی کے راشری اجشلالو یادو نے ایکس پر پوشٹ کر کے جم کر بیجے پی سرکار پر نشانہ سادہ ہے پردان منتری موڈی نے گرووار کو کانگریس نیتا راحل گاندی کے کامپنے والے بیان پر پٹلوار کیا انہوں نے کہا کہ راحل گاندی کو میرا اپمان کرنے میں مزہ آتا ہے پیم موڈی نے مدی پردیش کے مرائنہ میں کانگریس کے پورو اجکشراہل گاندی کا نام لیا بینا کہا ان دنوں کانگریس کے شہجادے کو آئی دن موڈی کا اپمان کرنے میں مزہ آ رہا ہے وہ کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں اس سے کچھ لوگ دکھی ہے کہ دیش کے پردان منتری کے لیے ایسا باشا کا پریوک کیوں کیا جا رہا ہے میری سب سے ونطی ہے کہ کرپیا کر کے آپ دکھی مت ہوئیے گزہ مت کیجئے آپ کو پتا ہے کہ وہ نامدار ہیں اور ہم کامدار ہیں انہوں نے آگے کہاں نامدار تو کامدار کو صدیہ سے ایسے ہی گالی دیتے آئے ہیں میری پرادنہ ہے کہ ان نامداروں کا کچھ مت کہو ہم کامدار سہن کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم سہن بھی کریں گے اور ماں بھارتی کی سیوہ بھی کریں گے آم آدمی پارٹی کے راجے سباسن ست سنجی سنگھ نے گروہار کو تیہار جیل میں گنگوار کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد کہاں کی وہاں جیل میں ہچیا بھی ہو چکی ہے تیہار جیل میں ایسی کئی گھٹنا یہ پہلے بھی ہو چکی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایرون کے جوال کی جان کو خطرہ ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے یہ شاتیر اور خطرناک لوگ ہے موقع پا کر ایسی گھٹنا کو انظام دے سکتے ہیں دراصل سیم ایرون کے جوال کو 21 مارچ 2026 کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا ایک اپریل کو روزہ ونیو کوٹ نے انہیں نیائی حراست میں تیہار جیل بھیج دیا تھا تب ہی سے وہ تیہار جیل میں ہیں اب تیہار جیل میں دو گروہوں کے بیش درادار چیز سے مار پیٹھ ہونے اور چار اپرادیوں کو گائل ہونے پر سنجی سنگھ دلی کے سیم کی سرکشہ کے مدد نظر اے بیان دیا ہے انہوں نے کہاں پچھلے دس ورش میں بھارت کے لوگ تندر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لوگ تندر کو ختم کرنے کے لیے کئیسے کئیسے آپریشن لوٹس چل رہا ہے یا آپریشن سورت سے چلا ہے پورے دیش میں بھارتی جنتا پاٹی چناؤں ختم کرنا چاہتی ہے میں جنتا سے کہنا چاہتا ہوں کی یا آپ کا لاشٹ چناؤں ہے سورت میں سارے کینڈیڈیٹ کا پرشہ خالی ہو گیا ہے پون ٹرابنگ ماملے میرا جستان کے پورو سیم کے او ایش ڈی لوگ کے شرمانے ان پر کئی گمبیر آرخ لگائے ہیں انہوں نے پچیس اپریل کو پریس کانفرنس کر ماملے کے کئی راز کھولے اس نے کہاں میں آج تک سب کو یہی بتایا رہا ہوں گی وہ آرڈیو کلپ مجھے سوشل میڈیا سے بھی لیکن یہ سچ نہیں ہے سولہ جولئی دوہزہ بیس کو کچھ آرڈیو کلپ میڈیا کے ماجم سے وائرل ہو گئی کیونکہ میں نے انہیں اپنے فون نمبر کا اپیوگ کر کے میڈیا کے ساتھ سنیا کیا تھا ان آرڈیو میں بدائکوں کی خرید فارب تکر سرکار گرین کی ساجش کی جا رہی تھی میں نے وہی کیا جو مجھ سے کہا گیا تھا ان کے پی اے سو اور آمنیواز نے مجھے فون کیا اور مجھے سی ایم ہاؤس آنے کے لیے کہا کیونکہ سی ایم مجھ سے ملنا چھتے تھے جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے ایک پینڈ ریو اور ایک تمادی ہے جو پیپر میں نے آپ کے مادیم سے لوگوں کے بیچ ودرت کیا اس پیپر میں قدید طور پر گزندر سنگھ شکاوت دیونگت ودایک بولا شرما اور سنجی جین کے بیچ ہوئی باتشیت کا جکرہ تھا اور اس پینڈ رائیو میں ان کا آریو تھا مجھے نہیں ملا یہ آریو کلپ سوشل میڈیا کے ذریعے سی ایم آشو گیلوت نے مجھے اس پینڈ رائیو میں سونپی اور میڈیا میں پرسارت کرنے کے لیے کہا اس پورے ماملے میں کینڈری منتری گزندر سنگھ شکاوت کو مکہ آروپ بھی بنایا گیا اور یہ آروپ لگایا گیا کہ بی جے پی سچین پائلٹ اور کیونکہ میں نے اپنے فون نمبر 9A 29620202 سے آپ سبھی میڈیا کے ساتھیوں کو وہ آڈیو کلپس بھیجی ان آڈیو کلپس میں کتھت روپ سے خرید پروک کر ودایکوں کی خرید پروک کر سرکار کو گرانے کی ساجش لچی جانے اور مجھے جو کہا گیا میں نے وہ کیا اب گھٹنا اس طرح سے تھی 16 جولائی 2020 کو موکہ منتری اشو کہلو جی ہوتل پیر ماؤنٹ آئے تھے کیونکہ اس کیسز کے دوران جو ودایک اس طرف تھے ان سبھی کو باڑے بندی کے روپ میں ہوتل پیر ماؤنٹ میں رکھا گنا تھا اور لگ بک دونوں سمیں صبح اور شام مکہ منتری اشو گیلو وہاں آتے تھے باتشیت کرتے تھے اور یہ ان کا روٹین تھا 16 جولائی 2020 کو لگ بک ساڑھے تین چار بجے کے آس پاس وہ ہوتل پیر ماؤنٹ سے نکل گئے ان کے جانے کے ایک گھنٹے بعد پورو کانگریس نیتہ آچاری پرموت کرشنم نے پردان منتری موڈی کو سناتن دھم کا دوجوہ حق کہا اور باردیوں سے باردی پردان منتری کا سمتن کرنے کا اگرہ کیا ستہ اور رازنیتی میرے لیے بہت چھوٹی ہے میں کسی بھی پت کی چاہت میں خود کو رام اور راشر سے الگ نہیں کر سکتا جو بھی سناتن کا ویرود کرے گا میں اس کا ویرود کروں گا اور ورطمان ویپکش دیش دروہ کر رہا ہوں میں ان سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں کہ وہ پردان منتری موڈی کا سمردن کریں ویپکش میں باردی سنسکرتی سبیتہ اور مولیوں کے ویرودیوں کے ایک نگاہ کی بنایا گیا جو پیم موڈی کو ہٹانا اور نشت کرنا چاہتا ہے کیونکہ پیم موڈی سناتن کے دوجوہ حق ہے ویپکش باردی سنسکرتی کا دشمن ہے آجواری پرموز دشنم نے کہا ہے میرے لیے سبتہ اور سیاست بہت چھوٹی ہے رام اور راشت بڑا ہے میں رام اور راشت سے سمجھواتا نہیں کر سکتا جو سناتن کا ویرود کرے گا میں اس کا ویرود کروں گا جو رام کا ویرود کرے گا میں اس کا ویرود کروں گا جو راشت کا ویرود کرے گا میں اس کا ویرود کروں گا اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے راشت پریمی ہیں جتنے دیش کو پیار کرنے والے لوگ ہوا جتنے سچے دےiem پہن کرم پہنے ہیں انہیں نرندر موڈی کا ساتھ دینا چاہیے اب م SUBSCRIBE میں بھارتی ہے سنسکرتی بھارت کیس پتہ بھارت کے سنسکاروں کے ویرووڈیوں کا ایک گینگ بن گیا ہے کہ نرندر موڈی کو ہٹانا بھی چاہتا ہے نرندر موڈی کو مٹانا بھی چاہتا ہے نرندر موڈی کو مٹانا کیوں چاہتا ہے یہ بڑا سوال ہے نرین موڈی کو اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کیونکہ نرین موڈی سناتن کے دھجوہاک کے روپ میں نرین موڈی بھارت کی سنسکرتی کے دھجوہاک کے روپ میں نرین موڈی بھارت کی سبتاک کے سنرکشک کے روپ میں پوری دنیا میں اُبر کر کے سامنے آئے ہیں میرے لیے سبتہ اور سیاست بہت چھوٹی ہے رام اور راشت بار رانچی میں ایک سرکاری فیکٹری فارم میں برد فلو جیسے ایوین فلو بھی کہا جاتا ہے کی کئی ماملے سامنے آنے کے بعد جرکان سرکار نے ایلیٹ ڈیاری کر دیا ہے رانچی کے ہوت واس تھی تھی شیطری فارٹری فارم میں ماملے کی پشٹی ہونے کے بعد مرگیاں سہیت لگ بگ چار ہزار پکشیوں کو مار دیا گیا اور سکڑوں انڈے بھی نشٹ کر دیا گئے ہیں ڈی سی کے آدیش پر یہاں رہنے والے لگ بگ سترہ سو پینتالیس مرگیاں چار سو پساس بطک اور سولہ سو ستانبے انڈے نشٹ کر دیا گئے ہیں ساتھ ہی اس شیطری کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں چھیکن بطک اور انڈے کے اتپادن اور بکری پر پرتبند لگا دیا گیا ہے پرتبند کے دوران مرگی مرگیوں کا نہ تو بہار سے آیات کرنا ہے اور نہ ہی یہاں سے بہار بھیجنا ہے وہی پشپالن ویباغ نے ایک کلومیٹر کے دائرے میں مرگیاں اور بطکوں کے سمیت سبی انڈوں کو ڈم کرنے کا آدیش دیا ہے اس دوران پالٹری فارم کے ڈاکٹر اور انی کرمشاری ان کو آس پاس کے علاقے میں زاغ رکتہ پہلانے کا آدیش دیا گیا ہے یہ جا رہا ہے پورا فارم کو ابھی کون کون سی یہ تھی اس میں تھی WLH کی مرگی RIR تھی اور کڑکنات اور یہ بطک تھا کھاکے کے مبال اُس ساڑھے چار سو تھا سب کو ڈسپوز کر دیا ہے اور سولہ سو سنتانو بیٹھوں انڈا بھی تھے انڈا کو بھی ڈسپوز کر دیا ہے ٹوٹل کتنے تھی پچھیاں پچھیاں وہی لگ بگ اٹھارہ سو تھی تو اور بھی کیا پرکوشن اپنایا جا رہا ہے ابھی فارم کو پورا سینٹائز کریں گے ہم لوگ اور تین مہینہ تک میں نہیں لائیں گے برڈا بھی پورا سینٹائز ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ لائیں گے پھر بڈز ہم لوگ کو سیمپل کلیکشن کر کے کلکلتا بھیجے تھے تو وہاں 20 تاریخ کو کنفرم کیے کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر جھارکھن سرکار کو بھی بھیجا اس کے بعد دلیم بھیجا اس کے بعد کمیٹی کا نیرنے ہوا کہ وہاں جیتنا مرگی ہے سب کو کل کریے اور ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنا بھی مرگی ہیں سب کو کل کر دیجے ہم لوگ ہیں جیسے ڈکٹر صاحب بولے ایک کلومیٹر کے رینج میں جو بھی مرگیاں پائیں جائیں گے سب کو جو ہے ڈسکارٹ کروا دینا ہے ڈمپ کروا دینا ہے اور دکاندار لوگوں کو کسان لوگوں کو بولا جائے کہ آپ لوگ باہر سے نہ پھٹ سماس وادی پارٹی کے نیتا شیو باز ڈنگ یادو نے انڈیا بلوگ کی جیت پر بھروسہ جتایا اور دعویٰ کیا ہے جو وزپا نیتا مین پوری میں پرچار کرنے آ رہے ہیں وہ کھالی ہاتھ لوٹیں گے ساتھ یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے چھناؤں کا دوسرا چرن آگے بڑھے گا بارتی گڑ بندن توفان کا روپ لے لے گا آز اکلیش یادو نامنکن داخل کریں گے وہ باری بحمت سے جیتیں گے اس سے پہلے اس سیٹ پر اکلیش یادو اور ڈیمپل یادو نے جیت حاصل کی تھی اور اس بار پھر اکلیش یادو جیتیں گے باری بحمت سے جیتیں گے پہلے چرن کی چھناؤں سے بی جے پی کو نراشتہ ہوئی ہے اب دوسرے چرن کا چھناؤں ہوگا جیسے جیسے لوگ صبح چھناؤں آگے بڑھے گا انڈیا ایلائنس ایک دپان کا روپ لے گا شیبال سنگ یادو نے کہا ہے دیکھیں آج کریں گے نامنکن ایک بجے نامنکن کریں گے اور آج کلیش یادو وہاں سے چھناؤں گریں گے اور بھاری بحمت سے وہاں سے جیتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاس کے چھت میں بھی بہت اچھا چلے گا اور سب سیتھیں آت پاس کی سب جیتیں گے سبرک پاٹھک کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو چناب ہار جائیں گے ہر وقت گنو جی ایک نئے اعتیاس لکھا جائے گا تو دیکھیں اکھلیش یادو وہاں سے کئی بات جیتے ہیں سیمپل بھی کئی بات جیتے ہیں اور پھر اکھلیش یادو جیتیں گے اور دیکھیں ان کا تو وہاں کوئی نام بھی نہیں لے رہا ہے سبرک پاٹھک کا اور یہ تو ان کی اتنی ہوا خراب ہے انہوں نے دکنداروں کو پیٹا دکنداروں کو پیٹا کچھ لوگ کئی لوگوں کو پیٹا کئی لوگوں سے کئی لوگوں سے انہوں نے درب ہٹ کیا تو یہ تو دیکھیں لے سبرک پاٹھک کہیں ٹکیں گے بھی نہیں سبرک پاٹھک نے ایک اچھا تیس سال لمبی یاد رہا ہے تو میرے مجھے 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 کبھی بھی میرے گھر سے کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا اور یہ دونوں چیزیں میرے لئے بہت مہینی رکھتے ہیں میرے پارٹی میرے فیمیلی مجھے 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 مجھے